کیربین سی پر امریکہ کے پڑوس میں موجود کیوبا کو دنیا کے سب سے بڑے آئی لینڈ کنٹریز میں گنا جاتا ہے چار ہزار سے بھی زیادہ آئی لینڈز پر پھیلا یہ کنٹری دنیا بھر میں اپنے کلچر اور خوبصورتی کی وجہ سے ایک الگ پہچان رکھتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کیوبا کا صرف نام ہی سنا ہوگا لیکن آج اے یو انفو کی اس روڈیو میں آپ امریکہ کے سب سے پرانے دشمن ملک کیوبا کی بہت سی نئی چیزوں کو جانیں گے کیوبا کا اوفیشل نیم دا ریپبلک آف کیوبا ہے اس کنٹری کا ٹوٹل ایریا صرف ایک لاکھ آٹھ سو چوراسی اسکوائر کلومیٹرز کے برابر ہے لیکن پھر بھی تمام کیربین کنٹریز کے مقابلے ایریا اور پوپولیشن کے حساب سے کیوبا سب سے بڑا مانا جاتا ہے ساتھ ہی کیوبا دنیا کا ستروان سب سے بڑا آئی لینڈ کنٹری بھی ہے کیوبا کی ٹوٹل پوپولیشن یارہ ملین سے بھی زیادہ ہے اور یہاں کرسٹینٹی سب سے بڑا ریلیجن ہے اس کے باوجود لوگوں کی بہت بڑی دادات کسی بھی ریلیجن کو فولو ہی نہیں کرتی کیوبا میں بھی نورتھ کوریا اور چائنہ کی طرح کومیونیزم موجود ہے دراصل اس سسٹم میں ہر چیز پر گورمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے کیوبا کی ایکونمی، ایجوکیشن، ہیلتھ کیر، اگری کلچر اور ٹرانسپورٹیشن تک سب کچھ گورمنٹ کنٹرول کرتی ہے جہاں کا میڈیا بھی وہی دکھاتا ہے جو کہ گورمنٹ خود چاہتی ہو یعنی میڈیا کو بھی کھل کر بولنے کی اجازت نہیں ہے ہر مہینے لوگوں کو گورمنٹ کھانے پینے کی ضروری چیزیں کم قیمت پر دیتی ہے کیوبا میں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کے بھی لیمیٹڈ ایکسس ہی ہوتے ہیں انٹرنیٹ مہنگا ہونے کی وجہ سے بھی یہاں لوگوں کی بڑی تعداد سوشل میڈیا کی دنیا سے بہت دور ہے لیکن پھر بھی کیوبا کے لوگ ہنستے کھیلتے پیتفل لائیو گزار رہے ہیں کیوبا میں کرائم ریٹ بھی بہت کم ہے اور کرائم نہ ہونے کی وجہ سے کیوبا میں آنے والے ٹورسٹ کو کسی بھی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یہاں کے لوگ ٹورسٹ کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں کیونکہ کیوبا کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ٹورزم سیکٹر کی وجہ سے ہی ان کی ایکانومی ٹکی ہوئی ہے چاروں طرف سے سمندر کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے کیوبا میں بہت سے لاجواب بیچز بھی موجود ہیں جہاں پر آپ کو ٹورسٹ بڑی تعداد میں انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیوبا کی اصل خوبصورتی کے نظارے تو یہاں کے کیپٹل سٹی آوانہ میں موجود ہیں ہوانہ کا انفرائی سٹرکچر اور ساف سپائی کا لیول بھی کسی یورپین سٹی سے کم نہیں ہے دنیا کے کئی حصوں سے آنے والے لوگوں کو کیوبا کے دوسرے شہروں کے مقابلے ہوانہ بہت زیادہ پسند آتا ہے اس شہر میں چلنے والی کلر فل کارز یہاں کی خوبصورتی کو اور بھی زیادہ نکھارتی ہے یہ پرانی کارز دنیا بھر میں کیوبا کی الگ پہچان بنا چکی ہے ان کارز کے ساتھ نہ صرف ٹورسٹ پوٹوز لیتے ہیں بلکہ بہت ہی شوق سے ان میں رائٹ بھی کرتے ہیں اس شہر کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی کئی پوپولر موویز اور سانگز کی شوٹنگ یہاں پر کھی جا چکی ہے کیوبا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پوپولیشن والا شہر بھی ہوانہ ہی ہے کیوبا کے لوگ ڈانس اور میوزک کو بھی بہت پسند کرتے ہیں اور یہاں کئی ڈانس فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں ان فیسٹیولز میں لوگ پروفیشنل ڈانس پرفارمنس کرتے ہیں کہنے کو تو یہ صرف ڈانس فیسٹیولز ہیں لیکن آپ ان فیسٹیولز میں کیوبا کے کلچر کو بہت قریب سے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کیوبا میں ہر سال ہونے والا دنیا کا سب سے بڑا سگار فیسٹیول بھی بہت پوپولر ہے سگار کے شوقین لوگوں کی بڑی تعداد دنیا بھر سے اس فیسٹیول میں شامل ہوتی ہے ان لوگوں کو سگار بنانے والی فیکٹریز سے لے کر تباکو کے باغات کی بھی سیر کروائی جاتی ہے کیوبا کے اس فیسٹیول میں دنیا کے ڈوب سگریٹ برینڈز حصہ لیتے ہیں اور اپنے شاندار کولیٹی والے سگاروں کا جلوہ دکھاتے ہیں اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ جس کنٹری میں اتنا بڑا سگار فیسٹیول ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ سگار پینا کتنا پسند کرتے ہوں گے جب کبھی سب سے زیادہ سگار پینے والے کنٹریز کی بات ہوتی ہے تو کیوبا کو سب سے اوپر دیکھا جاتا ہے جہاں دنیا بھر میں اسموکنگ کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے تو وہیں کیوبا کی ایکانومی سب سے زیادہ اسموکنگ پر ہی ڈپینڈ کرتی ہے دنیا کے کئی ایڈوانس کنٹریز کی طرح کیوبا میں بھی میل اور فی میل میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا کیوبا میں عورتوں کو بہت سی جوب فیسٹیولیٹیز بھی دی جاتی ہیں کیوبا کے بہترین ایڈوکیشن سسٹم میں بھی آپ کو جنڈر ایکویلٹی دیکھنے کو ملے گی آج کیوبا کا لٹریسی ریٹ 99.67% ہے اپنی شاندار پروگریس کی وجہ سے کیوبا کے ایڈوکیشنل سسٹم نے پوری دنیا میں الگ پہچان بنائی ہے یہاں پرائیمری لیول سے لے کر یونیورسٹری تک لوگوں کو بلکل فری ایڈوکیشن پروائیڈ کی جاتی ہے اپنے سکسیسفل ایڈوکیشنل سسٹم کی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت سی فیلڈز میں کامیابیاں اپنے نام کر رہے ہیں گورنمنٹ نے ایڈوکیشنل فیسٹیولیٹیز کو بہتر بنا کر ہیلتھ کیر سسٹم کو بھی بہت سٹرونگ بنا دیا ہے ایڈوکیشن کی طرح ہی ہیلتھ کیر بھی بلکل فری ہے جب پوری دنیا کوویڈ نائنٹین کی لپیٹ میں آ رہی تھی تو وہی کیوبا کا ہیلتھ کیر سسٹم اس وائرس سے بہت اچھے سے ڈیل کر رہا تھا یہاں تک کہ کیوبا میں اس خطرناک وائرس سے بچنے کے لیے اپنی خود کی ویکسینز کو بھی تیار کر لیا تھا کیوبا ایک ملٹی کلچرل کنٹری ہے یہاں کے کھانوں میں ایفریگن اور اسپینش ٹیسٹ ڈکنے کو ملتا ہے اور کیوبا کے لوگ سب سے زیادہ شوق سے سی فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں دنیا کے ہر رسے میں رہنے والے لوگ نیو ائر کو اپنے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں لیکن کیوبا کے لوگوں کا تو انداز ہی کچھ اور ہے خاص طور پر جن لوگوں کو گھومنے کا شوق ہوتا ہے وہ نئے سال کی آدھی رات کو سوٹ کیس کے ساتھ اپنے پورے گھر کا چکر لگاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے پورے سال ٹریول کرنے کے اچھے چانسز ملتے ہیں اس کے علاوہ گڑ لگ کے لیے کچھ لوگ رات کو گھر کی صفائی کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ گھر کی کھڑکی سے باہر کی طرف پانی پھیکتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پرانے سال کے بیڈ لگ کو ختم کرنے کے لیے کیوبا کے اکثر لوگ بڑی بڑی ڈولز کو آگ لگاتے ہیں کیوبا کی قریب 30% زمین پر جنگل پھیلے ہوئے ہیں جو کہ یہاں کی خوبصورتی کو اور بھی اٹریکٹیو بنا دیتے ہیں نیچر کی خوبصورتی کے ساتھ کیوبا کی وائل لائف بھی پرفیکٹ مانی جاتی ہے دنیا کی سب سے چھوٹی چڑیا ہمنگ برڈ بھی کیوبا میں پائی جاتی ہے دکھنے میں یہ چڑیا شہد کی مکھی سے صرف تھوڑی سی ہی بڑی لگتی ہے اور اس کا وزن تقریباً 1.6 گرامز تک ہی ہوتا ہے کیوبا کی ہسٹری کو اگر دیکھا جائے تو اسپین اس ملک پر ایک لمبے عرصے سے راج کر رہا تھا اور آج اسی لیے یہاں کی نیشنل لینگوش بھی اسپینش ہی ہے اس کے بعد جب کیوبا کا علاقہ امریکہ کی نظروں میں آیا تو انہوں نے اسپین کے خلاف جنگ کر کے کیوبا کو اپنے کنٹرول میں لینے کا فیصلہ کر لیا 1898 میں ہونے والی اس جنگ میں امریکہ کیوبا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہاں کے لوگ پھر امریکہ کے خلاف اپنی ازادی کی آواز اٹھانے لگے چار سالوں تک امریکہ کے کنٹرول میں رہنے کے بعد کیوبا سال 1902 میں دنیا کے نقشے پر قدم رکھتا ہے لیکن جب 1959 میں فیدل کاسٹرو کیوبا کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے کیوبا میں کمیونزم کی شروعات کر دی انہوں نے 49 سالوں تک کیوبا پر حکومت کی اور کاسٹرو نے کیوبا کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا کاسٹرو نے امریکہ کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے ان کو جان سے مارنے کی 600 بار کوشش کی گئی تھی ان میں سے زیادہ تر کوششوں کے پیچھے امریکہ کی سیکرٹ ایجنسی سی آئی اے کا ہاتھ تھا آج بھی امریکہ کیوبا کو اپنے دشمن ملک کی طرح دیکھتا ہے اور امریکہ نے تو اس ملک پر کئی طرح کی پبندیاں بھی لگا رکھی ہے آپ ان پبندیوں کا انتازہ اس بات سے رگا لیں کہ نورت کوریا کے بعد کیوبا ہی پوری دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں کوکا کولا بینڈ ہے کیونکہ یہ ایک امریکن پروڈکٹ ہے امریکہ کی پبندیوں کی وجہ سے کیوبا میں عام ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کے استعمال کے لیے نہیں موجود ہیں کیوبا پر لگائی گئی پبندیوں سے ملک کی ایکانومی پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کیوبا کے ریلیٹڈ ایک انفورمیٹیو ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی دنیا کو جاننے کے اس سفر پر ہمارے ساتھ جننے کے لیے اے یو انفو کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں تو ہم ملتے ہیں کسی اور مزدہ ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ